جو شخص اپنے آمال کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سمار لیتے ہیں ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سمریں پھر آمال سماریں آپ بات کریں دوست سے بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ٹھیک ہوگے تو میں مسجد میں آؤں گا یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں آمال بعد میں ٹھیک ہوں گے کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں چنانچہ جسے دیکھئے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں آمال ٹھیک کریں گے تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے فر رہے ہیں آمال کو جو شخص امار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سمار دیتے ہیں آمال بگڑیں گے حالات بگڑیں گے جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ حکم آیا میرے بندے نہ میں آمال دیکھ ہم حالات کا تو شکوا کرتے ہیں اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے سمپل سے مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو آپ بٹن بند نہیں کریں گے ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے سارا دن زور آزمائی کریں گے مشین کہاں رکے گی تو اکل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا وہ سوچ کو بند کرتا ہے حالات کا سوچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اے اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں کون ہمیں اکل مند گئے تو پہلی بات جو شخص اپنے آمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں دوسری بات جو شخص اپنی آخرت کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سمار دیتے ہیں ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سمرے پھر ہم آخرت سماریں گے یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں دن رات دنیا سمارنے میں لگے ہوئے ہیں پزل بنی ہوئی ہے ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹستا ہے وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے اس کی مثال اگر دیکھنی ہو صحابہ رجلہ ان کو مبارک زندگیوں کو دیکھئے انہوں نے اپنی آخرت کو سمارا اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سمار دیا موسیقا موسیقی